جی دوستو کافی دوستوں کی طرف سے یہ کمنٹ آتے ہیں مالٹا کے بارے میں کہ مالٹا میں ہم سیٹیزن شپ کتنے عرصے کے بعد لے سکتے ہیں جب ہمارا آسائلم اکسپٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مالٹا ایک چھوٹا سا جزیرہ نوہ کنٹری ہے جو کہ اٹلی کے نیسی افریقہ سائٹ پہ آپ کو نظر آئے گا اگر افریقہ ایک سائٹ پہ اٹلی میں انٹر ہوں بائی سی تو آپ کو مالٹا سب سے پہلے ویلکم کرتا ہے ایز ایورپین اور شنجن کنٹری تو وہاں پہ کافی بڑی طرح میں ہر سال آتے ہیں لوگ جو کہ وہاں پہ آگے اسائلم اپلائی کرتے ہیں رفیجی اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ جو انٹرنیشن پروٹیکشن ہے اس کے علاقے مطابق بھی کیپس بنے ہوئے ہیں یورپی یونین وہاں سے آگے پہ لوگوں کو موو کرتی ہے تو مالٹا میں اگر آپ آتے ہیں وہاں پہ اسائلم اپلائی کرتے ہیں اور اسائلم کے بعد اگر آپ کا اسائلم اکسپٹ ہو جاتا ہے تو جسٹ آپ وہاں پہ تین پہلے سال تھے اور اب جو ہے تھوڑی سے حکومت نہیں آنے کی وجہ سے وہاں پہ جو نئی تبدیلی آئی ہیں وہاں کی جو رائٹ ونگز پارٹیز ہیں انہوں نے کچھ نئی ریکوارمنٹس رکھنی ہیں اس کے بعد آپ وہاں پہ پانچ سال آپ کو سیم لائک اٹلی پوری کرنا ہوتے ہیں وہاں کی سیٹیزن شپ اپلائی کرنے کے لیے ادر وائز آپ مالٹا کی سیٹیزن اپلائی نہیں کر سکتے اوبرال اچھا ملک ہے فسیلٹیز پروائیڈ کرتا ہے اسائلم سیکرز اور رفیجیز کو انٹرنیشن یو این او پروٹیکشن کے تحت وہ تمام فسیلٹیز پروائیڈ کرتا ہے جو کی یو این او رکمنٹ کرتا ہے لیکن وہاں بھی کیوں کہ چھوٹا بہت ملک ہے وہاں بھی بہت زیادہ امیگرانٹس اور رفیجیز کو سٹی نہیں کروایا جاتا بلکہ وہاں سے آگے موف کیا جاتا ہے اب نیا جو اسائلم پیکٹ آیا ہے یورپیوں نے کہا اس کے طرح دوسری کینٹیز میں اسائلم سیکرز کو بھیج دیا جاتا ہے مالٹا جو ہے کافی زیادہ پروٹسٹ کر رہا ہے کافی عرصے سے کہ وہاں پہ اتنی زیادہ امیرانٹ وہ افورڈ نہیں کر سکتے اس وجہ سے وہاں پہ زیادہ طرح میں اسائلم سیکر رفیجیز کو ویلکم نہیں کیا جاتا بارہ اوبرال سیٹیزن شپ کے لیے لاب بہت اچھا ہے پانچ سال کے بعد جیسے آپ کا کیس اچھپٹ ہوتا ہے تو پانچ سال کے بعد آپ وہاں پہ نیشنالٹی سیٹیزن شپ مالٹا کی اپلائی کر کے لے سکتے ہیں